The Life TV سچ سب سے آگے چندہ کا مشاہ اس لیے ہے کہ یہ بات تو سب لوگ جانتا ہیں کہ کیسے اسرائیل نے فلسطین کی زمین کی اوپر قبضہ کیا کئی سالوں میں دھیرے 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 گازہ پٹی کو صرف چھوڑ دیا باقی برا فلسطین قبضے میں آ گیا لیکن اس کا آج کی تاریخ میں جو ری ایکشن ریپلشن دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بہت ہی گھاتک ہے اور ابھی جو نیا اپ ڈیٹ سننے میں آیا وہ یہ تھا جو آپ کی سکرین کی اوپر میں دکھا بھی دوں گا کہ حماس جو فلسطین کی طرف سے لڑائی وہاں لڑ رہا ہے حماس نے کئی سو سیکڑوں راکٹس جو ہیں وہ اشکلون جو شہر ہے جو سیٹلمنٹ ہے جو پہلے فلسطین ہی تھا پھر قبضہ کر کے اسرائیل نے اس کا اپنی تریٹری میں شامل کر لیا اور اسرائیل نے اپنے لوگوں کو وہاں بسا دیا اس کے اوپر سیکڑوں جو ہے راکٹس سے حملہ بھی کیا ہے یہ حملے کے بارے میں ویڈیوز بھی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں خود نیوز نیٹ ورک نے ڈالا ہے ٹویٹر کی اوپر لیک اس کا جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے کل انہوں نے وارننگ دی تھی وارننگ یہ دی تھی کہ یہ کہا تھا کہ پانچ بجے تک جو اسکلان جگہ ہے اس کو خالی کر دیں وہاں کے لوگ اور اس کو چھوڑ کے چلے جائیں نہیں تو پھر یو دستر کی اوپر خالی کرایا جائے گا جو چیتابنی شاید انہوں نے اگنور کری کچھ نیوز نیٹ ورک نے لکھا تھا کہ میڈیا کورے جو ازرائیلی میڈیا کے حوالے سے لکھا انہوں نے کہ بریکنگ سپوکس پرسن جو ہیں الق ترسام برگیڈ کا اس نے یہ کہا کہ اوکیپیشن جو ازرائیلی اوکیپیشن ہے جو قبضہ کیا ہے ہمارے لوگوں کو ڈسپلیز کر کے اور ہمارے لوگوں کو غازہ سٹرپ سے نکال کے ہم ان کو جگہ دیں گے جو اسکلان شہر ہے اسکلان کو پانچ بجے تک خالی کر دیں نہیں تو پھر آگے ہم اپنی کارواہی کریں گے اب یہاں خالی ہوا نہیں ہوا پارشلی خالی ہوا سیکڑوں روکیٹس پانچ بجے کے بعد جو ہے اسکلان جو شہر ہے اس کی اوپر داگیں ہماس کے لوگوں نے اور وہاں پر پھر اندر تک اس کی گھسپیٹ کریں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے جس کی اوپر یہ پورا کا پورا شروعات دکھائی گئی ہے دیکھئی اس ویڈیو کو دوستو دیکھا آپ نے کتنے بھیشن تباہی وہاں پر ہوئی ہے اور یہ یدھ جو ہے وہ کسی بات کا حل نہیں ہے لیکن یہ یدھ بڑھتا جا رہا ہے پہلی بار اسرائیل کو یا تو کسی رنیتی کے طرف تحد کسی سٹریٹیجی کے ساتھ حملہ کیا ہے ہماس کی طرف سے جو ہوا ہے اس بار فلسطین کے جو لوگ ہیں جو فلسطین کی طرف سے رڑ رہے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ فلسطین میں رہنے والے لوگ ہیں اب وہ ہماس ہو یا دوسرے لوگ ہوں انہوں نے بہت ہی جگہ جو ہے واپس اپنے قبضے میں بھی لی ہے لیکن جوابی کارواہی میں جو اسرائیل کر رہا ہے وہاں پھر بے قصور بچوں کی جانے جا رہی ہیں جو عورتیں ہیں وہ ماری جا رہی ہیں اس میں سب بے قصور لوگ ہیں اگر دونوں طرف کے بے قصور لوگوں کا مرنا ہے تو یہ بہت ہی گھاتا کا وشہ ہے اور بہت ہی چنتا کا وشہ ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسری چیز کہ کیسے یہ بھی انہوں نے لکھا کل دن بھر یہ اپ ڈیٹ رہا کہ کس نیو نیٹ وک نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے لکھا میڈیا کوریج اسرائیلی جو وہاں قبضہ ہے ان کو فلسطین کے جو ریزسٹنس تھا جو جوابی کارواہی تھی وہ کئی سارے راکٹس کو داغ کر اس کو پوری طرح سے خالی کرانے کے لیے اندر گھسنے کا کام کیا یہاں فلسطین کی طرف سے حماس نے اور اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ القسام برگیٹ کے جو نیوی کمانڈوز ہیں وہ ایش کلون سیٹلمنٹ کے اندر تک چلے گئے ہیں اور وہ اندر تک اس پورے شہر کے اندر گھس چکے ہیں اور وہ شہر جو ہے وہ فلسطین کی طرف سے قبضہ کرنے کے لیے وہاں کے لوگ جو ہے آگے آگا ہے اور اس کی اوپر جو بھی حالات وہاں بگڑ رہا ہیں یہ ایک بڑا گمبیر وشاہ بن گیا پھر لکھا میڈیا کوریج کی طرف سے حوالہ دے کے کچھ نیوز نیٹورک نے کہ بہت ہی بھاری میزائل بیارت جو ہے وہ اشکلان کی اوپر دھاگا گیا ہے اور اس سب کے بعد سیدھے طور کی اوپر یہ بیان آیا القسام برگیٹ کا یہ کچھ نیوز نیٹورک نے میڈیا کوریج کی طرف سے کوٹ کیا کہ ہم نرنتر راکٹ پر راکٹ زاگتے رہیں گے جب تک کہ پورا قبضہ اسرائیل کا اشکلان کا خالی نہیں کر دیں اور یا پھر ہمارے جو غازہ اسٹرپ کی اوپر حملہ ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کا کام بند کر دیجئے اگر وہاں حملہ چلتا رہا تو ہم جوابی کارواہی میں اس شہر کی اوپر مطلب غازہ اسٹرپ پہ جو حملہ کر رہا ہے اسرائیل اس کے جوابی کارواہی میں جو القسام برگیٹ کے لوگ ہیں انہوں نے یہ اشکلان جو ایک قبضہ ہے فلسطین کا ہوا کرتا تھا کچھ سال پہلے لیکن اب پوری طرح سے اسرائیل کے پاس ہے اور اسرائیلی لوگ وہاں رہتے ہیں انہوں نے نرنتر وہاں میزائلز اور راکٹ زاگنا شروع کیے ہوئے ہیں القسام نے کہ اس شہر کی اوپر ہم داگتے رہیں گے اگر اسرائیل نے ہمارے غازہ پٹی کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا اور وہاں میں میزائل زاگنا بن نہیں کیا تو یہ ایک بہت بڑا ایکشن ریاکشن کا پورا سسٹم چل رہا ہے کہ تم نے یہاں مارا ہم نے وہاں مارا لیکن یہ پورا کا پورا ایشو جو ہے وہ گہراتا جا رہا ہے اور یہ اس کے کیسولٹیز بڑھتی جا رہی ہیں کیسولٹیز بڑھنا ایک بہت بڑا وشہ ہے کیسولٹیز ہمیشہ سے فلسطینی سائٹ کی پندرہ پندرہ گناہ بیس بیس گناہ زیادہ رہی ہیں اگر آپ کمپیر کرتے ہیں اسرائیلی کیسولٹیز سے لیکن آپ کو تصویریں میں یہاں نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ آپ کا شاید پھر اندر تک جو ہے پورا ہل جائے گا آپ کا دماغ ہے جو ذہن ہے دل و دماغ کیونکہ جو بچوں کو لے جاتے ہوئے تصویریں آ رہی ہیں فلسطین سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں خاص طور پر انبھکتوں کی جو منڈی ہے جب اسرائیل کی اوپر حماس نے حملہ کیا تو بہت کچھ بولا گیا بہت کچھ کہا گیا کہ دیکھئے آتنکیوں نے یہ کیا وہ کیا اور یہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے مہناؤں کو مارا جا رہا ہے لیکن جب جوابی کارواہی میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جو ادھکرت آفیشل آرمی ہے اسرائیل کی اس نے جب غازہ پٹی میں سیویلین علاقوں پر حملے واپس شروع کیے جہاں بچے مارے جا رہا ہیں کئی سارے ویڈیوز ہیں کوئی ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے یہ مانوتہ ہے یہ آج بھی ہم ایک نفرت جو دھارمک نفرت ہے اس میں جی رہے ہیں کہ کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر اگر کوئی بھی اچھی کارواہی ہوگی تو ہم سمرتن کریں گے لیکن اگر اس کے خلاف کوئی کارواہی ہوتی ہے تو پھر ہم سمرتن نہیں کریں گے یہ بڑا وشہ ہے بڑا وشہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کو اسرائیل کے سیویلین جو بچے ہیں جو ناغرکوں کے بچے ہیں ان کا چیخ نہ رونا تکلیف دیتا ہے اور فلسطین کے ناغرکوں کے بچوں کی تکلیف اور چیخ سنائی نہیں دیتی ہے تو یہ چنتہ کا وشہ ہے حماس کو لے کر جو کارواہی ہو وہ ایک الگ بھی وشہ ہو جاتا ہے لیکن کب سے فلسطین کے ناغرکوں کو مارا جا رہا ہے فلسطین کے سیویلینز کو مارا جا رہا ہے اور پورا ورل میڈیا اس پر خاموش ہے یہ ایسانی کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے خیر میں نے یہ ویڈیو آپ کو اس لیے بنا کے بتایا کہ گازہ اسٹرپ کی اوپر جو ازرائیلی بمباری ہو رہی ہے اس کی جواب کے اندر کارواہی ایشکلون شہر کو خالی کرانے کا کام القسام برگیٹ کے جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ آپ سیدھے طور کی اوپر گازہ اسٹرپ کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا بند کر دیجئے وہاں حملے کرنا بند کر دیجئے نہیں تو ہم یہاں درنتر کرتے رہیں گے دونوں طرف ایکشن ریاکشنز میں جانے جا رہی ہیں اور یہ چنتہ کا بشاہ بن گیا ہے لیکن اسرائیل نے شاید سوچا نہیں تھا کہ پہلی بار فلسطین کی طرف سے ہماس یا القسام اتنے بھاری پڑ جائیں گے اسرائیل کو اور یہ نقصان اتنا بڑ جائے گا شاید یہی باجوجہ ہے کہ ہنسا سمادھان نہیں ہوتا ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروک کیجئے گا واتس اپ گروپ سونگن میں شیئر کیجئے گا لائیو ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے جائے ہند جائے بھارت دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے